السلام علیکم نگران حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری پانچ لاکھ سے لے کے پجتر لاکھ تک کی آپ رقم لے سکتے ہیں کاروبار کو شروع کرنے کے لیے یا پہلے سے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کن بینکوں سے آپ کو یہ رقم مل سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یو بی ایل سب سے پہلے نمبر پہ یو بی ایل پرائم منسٹر یوت لون سکیم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ الائیڈ بینک سے آپ کرس لے سکتے ہیں تیسے نمبر پہ بینک الحبیب سے پرائم منسٹر یوت بزنس لون ایگری کرسر کیلئے آپ اپلائی کرسکتے ہیں چوتھے نمبر پہ ایچ بی ایل بینک کے ذریعے آپ پرائم منسٹر یوت بزنس لون کیلئے اپلائی کرسکتے ہیں پانچے نمبر پہ بینک الفلا کے ذریعے اگر آپ پرائم منسٹر یوت لون کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں سٹیڈ بینک کی طرف سے بھی آپ کو بزنس لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی آپ کسی بھی مقصد کے لیے کرس لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 21 سال سے لے کے 45 سال تک ہے اگر آپ کی عمر 18 سال تک ہے تو آپ لے سکتے ہیں کاروبار کے لیے کرس اگر آپ اپنا آئی ٹی یا ای کامرس کے لیٹڈ بزنس کو نیا شروع کرنا چاہتے ہیں پانچ لاکھ تک کی رقم آپ کو ملے گی بغیر سوت کے اور اگر آپ پانچ لاکھ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں رقم تو اس کے لیے آپ کو کتنا مارکہ بتا کرنا ہوگا اور اس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی ان بینکوں میں آپ جانے سے پہلے گھر بیٹھے ہی آن لائن اپلائی کرسکیں گے اور اس کی مکمل تفصیل کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے لنک اوپن کرنے سے جان پائیں گے جہاں پہ پرائیم منسٹر یوت پروگرام لون سکین کی آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملیں گی درخواہ جمع کرواتے وقت آپ نے مدرجہ زائر جو کے مدے نظر رکھنی ہے زوری انسٹرکشنز یعنی کہ ہدایت کو اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ یہ جو لنک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ دے دیں گے اگر آپ نے اس سے پہلے بھی کرس کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ کو کرس اب تک نہیں ملا تو آپ اپنا سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے کیسے کرس کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ سے اپلائی کرنے کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی گلتی ہو جاتی ہے اس کو ایڈٹ کیسے کر سکیں گے اور اگر آپ اردو میں ہدایت نامہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنک آپ کو یہاں پہ ملے گا پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بھی چیز بتا دیں کہ جب آپ کرس کے لیے اپلائی کریں گے بینک اوف پنجاب کے ذریعے تو آپ کو بینک اوف پنجاب سے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اکوت اسلامی مائکو فناز نرس پی مائکو فناز بینک کی طرف سے کرس دیا جائے گا نیشنل بینک یا سٹیٹ بینک سے جب آپ اپلائی کریں گے تو یوں مائکو فناز بینک آپ کو کرس دے گی اسکری بینک کے ذریعے اپلائی کریں گے اکوت اسلامی مائکو فناز دیں گی جان پائیں گے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے سے آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ ویلڈ جو آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے آپ کی آئی ڈی کارڈ ایشو ڈیٹ اور آپ کتنا کرز لینا ساتھ ہیں پانچ لاکھ پانچ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ یا پندرہ لاکھ سے لے کے پجتر لاکھ اس کی مکمل تفصیل کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے لنک اوپن کریں گے نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تینوں کی تفصیل ملے گی جس میں اٹھانہ سال سے لے کے پنتالی سال تک کے پاکستان کے ہر سٹیزن کے لیے شہری کے لیے صرف اب نگران حکومت یہ کرز دے رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ سارا انٹرڈکشن مل جائے گا سب سے پہلے نمبر پہ اگر اب سٹیٹ بینک کے ذریعہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپلائی کی تفصیل مل جائے گی نیچے ہی آنے کے بعد یہ دیکھیں کلک یہ ایک بٹن بینک کلفلا کے ذریعہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بینک کلفلا کا لنک مل جائے گا جسے اوپن کرنے سے آپ ڈیٹیل جان پائیں گے اسی طرح آپ ہائلٹ کیے وے تمام بینکوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آکے یہاں پہ جان پائیں گے ہر بینک کا ہائلٹ کیا وے بٹن آپ کو تفصیلن انفرمیشن کے ساتھ ملے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کرس کے لیے خود کسی بھی بینک سے کرس لینا ہے تو ایک ہی پورٹل کا ذریعہ جو اون لائن اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کیسے آپ اپلائی کر سکیں گے نیچے ہی آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا لنک جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اون لائن اپلائی کر سکیں گے یہ لنک اوپن کرنے سے آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا اب آپ کو اس میں تین چیزیں لکھنے کے بعد اون لائن اپلائی کرنے کی مکمل ویڈیو سناتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنے کے بعد اپنا یہ ڈیٹا تین لکھنے کے بعد کیسے فارم کو سممٹ کریں گے سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجراء درج کریں ڈروپ ڈاؤن مینیو سے ٹیئر وان کا انتخاب کریں اس کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے بلا سود کرز حاصل کرنے کے لیے اپنے مایکرو فائنانس بینک کا انتخاب کریں منتخب کردہ مایکرو فائنانس بینک یا انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں فارم کا پہلا سیکشن آپ کی ذاتی معلومات پر مشتمل ہوگا اپنی ذاتی معلومات کا درستگی سے اندراج کریں واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ اسٹیرک کا نشان ہے ان کو پور کرنا لازمی ہے یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں پہلے سیکشن میں معلومات کا اندراج کرنے کے بعد سیو اینڈ پروسیڈ بٹن پر کلک کریں تاکہ کسی بھی تقنیقی مسئلے کی صورت میں فارم کے دوبارہ اندراج سے بچا جا سکے فارم کا دوسرا سیکشن آپ کی کاروباری معلومات پر مشتمل ہوگا اپنی کاروباری معلومات کا درستگی سے اندراج کریں اور سیو اینڈ پروسیڈ بٹن پر کلک کریں اس کے بعد تیسرے سیکشن میں کرس کی تفصیلات سے متعلق معلومات کا اندراج کریں چوتھے اور آخری سیکشن میں فائنانسنگ کی تفصیلات درکار ہیں اگر آپ نے پہلے کسی بھی بینک کے ذریعے لون کے لیے اپلائی کیا ہے یا تھا تو اس کی معلومات فراہم کریں آخر میں دیئے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس سے آپ اس بات کا حلفن اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی کئی معلومات بلکل درست ہیں اور بینک کا نمائندہ آپ کی ویریوکیشنز کرنے کے بعد آپ کو کیسے بینک میں بلائے گا وہ آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی اور ساتھ میں ہی اگر آپ ٹریک کرنا چاہیں بعد میں اپلیکیشنز کی میری اپلیکیشن اب تک کہاں تک اپروف ہو چکی ہے جب آپ فارم سممیٹ کر لیں گے تو اپنا آئی ڈی کارڈ موبائل نمبر آئی ڈی کارڈ یشیو ڈیٹ اور ڈیٹو بڑھ لکھنے کے بعد آپ اس کو سممیٹ کر کے چیک کر سکیں گے کہ میری اپلیکیشن کہاں تک اپروف ہو گئی ہے اور کہاں تک ابھی میرا پرسیجر پینڈنگ ہے آپ کو یہاں پہ یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ لون کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ مجھے کتنی دیر میں لون کرز واپس کرنا ہے لون کیلکولیٹ پہ آکے یہاں پہ رقم لکھیں گے ایک سے آٹھ سال تک کیا آپ رقم اگر لیتے ہیں حکومت سے جو آٹھ سالوں میں اگر یہ پانچ سالوں میں یہ چار سالوں میں جتنی دیر میں واپس کرنا چاہتے ہیں تو کلکولیٹ کے ساب سے آپ کو وہ بھی مہانک کس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے نظر آ جائے گی پرائم منیسٹر یوت لون سکیم کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی حکومت کی مزید بزنس کی لون کی انفرمیشن کے ساتھ دیگر اور انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ کو آ کے وزٹ کر سکتے ہیں جس کے سپیننگ ویڈیو کے ٹاپ دے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال تک ہے تو آپ صرف آئی ٹی اور ای کامرس کے مطلی کرز لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی 21 سال سے لے کے 45 سال تک ہے تو آپ کسی بھی پرپس کے لیے کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں آئی ٹی اور ای کامرس کے لیے 18 سال اور 21 سے 45 سال کے لیے کسی بھی پرپس کے لیے جو رکم کے لیے یہ کار سکیم شروع کی گئی ہے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ تفصیل اور انفرمیشن جان پائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ اپلائی کا لنک کا بٹن جو ویڈیو کے ڈسکرپشن ہے یہ لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ جان سکیں فردر اپڈیٹس بھی اور اپلائی کی تفصیل اگر آپ جان پائیں اس کے لیے ہماری ویڈیو کے لیے سیج اوپسیڈی اوپن کریں ورسپ کے تھرو اور فردر کسی بھی انٹرنیشنل لیولز پہ ویزوں کی انفرمیشن اور حکومتی کسی بھی سکیم کی انفرمیشن روزانہ کی بنیاد پہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو وزٹ کریں جہاں پہ آپ کو بینکوں کی لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اور گورنمنٹ سکیم کی بھی اپڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سب سے پہلے بتائی جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی اپڈیٹس سے اگر رکھا جا سکے تو ہماری ویب سیٹ کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس ٹائم وزٹ کریں ہماری یوٹیوب چینل ورسٹیں آن لائن کو تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیں فردر بھی اس طرح کی آپ کو اپڈیٹس سے اگر رکھا جا سکے اللہ حافظ